بسم اللہ الرحمن الرحیم عائشہ اسلامی کھسری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ماہ رجب کی دوسری بدھ کے دن کا ایک خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ عمل یہ وظیفہ بالخصوص اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی حوبصورت صفاتی نام یاغنیو کا ہے یاغنیو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت ہی حوبصورت نام ہے یاغنیو کے مائیڈی بڑا بے نیاز بے پرواہ ہونے کے زمین اور آسمان میں مجود ہر چیز اللہ کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے جو عرش عظیم کا حالق اور مالک ہے یہاں تک کہ زرے زرے پر اللہ کی حکومت ہے یاغنیو اللہ کا ایسا نام ہے کہ جس کا ذکر کرنے سے اللہ کی ذات فرد کو اس کی دنیاوی مشکلوں سے بے نیاز کر دیتا ہے کیونکہ اللہ کی ذات ہی واحد ذات ہے جس کے لئے ہر شیئر ممکن ہے جب انسان اللہ کی ذات پر یقین کر کے اس کی مدد طلب کرتا ہے تو اللہ کی ذات اس کی غیبی مدد ضرور فرماتے ہیں یہ انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی ذات کو بغیر شک و شبہ کے اور توکل کرتے ہوئے پکارے اور جب انسان اپنی غلطیوں کتاحیوں اور گناہوں کو تسلیم کر کے اللہ سے مدد طلب کرتا ہے تو اللہ بے شک معاف کرنے والا اور عطا کرنے والا ہے یاد رہے کہ اللہ کی بارگاہ سے کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لئے انسان کی نیت کا واضح ہونا بڑا ہی ضروری ہے جو چیز اچھی نیت سے مانگی جائے اور جس چیز کی طلب انسان کو اللہ کی قریب کر دیتی ہے تو اللہ کی ذات مبارک انسان کو کبھی بھی اس چیز سے محروم نہیں رکھتے قرآن مجید کی صورت صورت خود میں اللہ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ بے شک میرا رب قریب ہے دعا سننے والا ہے آج جو عمل جو وظیفہ آپ کو یا گنیوں کا شیر کروں گی اس کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں ہتم ہو جائیں گی چاہے ان کی نویت کیسی ہی کیوں نہ ہو یا گنیوں کے معنی بے نیاز بے پرواہ ہونے کی یہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے جو اللہ کی حکمیت کو بیان کرتا ہے یا گنی کی تصویح کرنے سے فرد کا دل پر نور ہو جاتا ہے اور اسے ہر وہ چیز مل جاتی ہے جس کی وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اگر کوئی بائی یا بیہن رزق کی تنگی مال کی کمی کاروبار کی ناکامی یا نوکری نا ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں یا وہ کسی بھی پریشانی سے کوشش کے باوجود نجات حاصل نہ کرتا رہے ہوں تو وہ چودہ دن تک یا گنیوں کا وظیفہ محبت سے کریں انشاءاللہ چودہ دن سے پہلے پہلے آپ کی ہر پریشانی دور ہونے کے لیے اسباب پیدا ہو جائیں گے یا گنیوں کا وظیفہ آپ نے روزانہ کے معمول پر رجب کے مہینے میں نمازِ عشاء کے بعد چودہ چودہ مرتبہ درود پاک کا ورد کرنا ہے اور درمیان میں نو سو تیس مرتبہ یا گنیوں محبت سے ورد کریں اور اس وظیفے کو اسی طرح چودہ دن تک جاری رکھیں جب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے تو آپ روزانہ دس بار درود ابراہیم اور ایک سو بار یا گنیوں کا ورد کرنے کا معمول بنا لیں یہ چھوٹا سا عمل آپ کے زندگی کو کامیاب پرسکون اور ہشگوار بنانے کے لیے کافی ہو جائے گا دوسرا وظیفہ اگر کوئی بائی یا بہن اس وظیفے کو نہ کر سکیں تو وہ مشک زافران اور گلاب سے نقش یا گنیوں کو تحریر کر کے اپنے گھر میں ضرور رکھ لیں انشاءاللہ آپ کو اس نقش کے بھی وہی فوائد حاصل ہوں گے جو کہ بیان کیے گی اگر آپ سے یہ وظیفہ تحریر نہ ہو سکے تو آپ تین مساکین کو کھانا کھلا کر اس نقش کا حدیعہ عطا کر دیں جیسے کہ پہلے بتایا گیا کہ یا گنی کا وظیفہ جس کی برکت سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوں گے اگر آپ یا گنیوں کو لکھ کر اپنے گھر میں رکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ برکات حاصل ہوں گے یا گنی اصل میں وافر رزق اور دولت حاصل کرنے کے لئے مشہور ہے اور زمانہ قدیم سے لے کر آج تک زیادہ تر افراد یا گنیوں کا ورد یا یا گنیوں کا نقش استعمال دولت اور وافر رزق کے لئے ہی کر رہے ہیں لیکن اصل میں جو ذکر کریں گے اس کی زیادہ فضیلت ہوگی زیادہ برکات ہوگی اگر آپ یہ عمل کر کے کسی مساکین کو تین دن کھانا کھلا دی تو اس سے بھی آپ کو وہ فائدے وہ برکات حاصل ہوں گی جو آپ چاہتے ہیں اسی طرح اب آپ کو اس عمل کے اور بھی بہت سے فائدے حاصل ہوں گے جن کا ذکر آپ کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں تو تیسرا بڑا فائدہ آپ کو تنگ دستی اور کرس سے نجات مل جائے گی چوتھا بڑا فائدہ آپ کو آپ کی پسند کی نوکڑی جلد حاصل ہو جائے گی اور اس نوکڑی میں آپ کو ترقی کامیابی اور عزت بھی حاصل ہو جائے گی اسی طرح پانچمہ بڑا فائدہ یاغنیوں کی برکت سے وافر مقدار میں آپ کو دولت حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی یاغنیوں کا چھٹا بڑا فائدہ آپ کو آپ کی ہر حاجت غیق سے حاصل ہونے لگے گی اور تمام زندگی آپ کی جائز حاجات غیق سے پوری ہوتی رہے گی نمبر ساتھ آپ کی ہر پریشانی اور مشکل خود بہت اللہ کی غیبی مدد سے دور ہوں گی نمبر آٹھ بدقسمتی خوش قسمتی کے شکل احتیار کر لے گی روزگار کے مسائل ہتم ہوں گی نامہ بڑا فائدہ انسان اللہ کے یاد اور اس کے ذکر میں مشہور رہے گا انسان ہر قسم کے شر سے محفوظ رہے گا نامہ بڑا فائدہ جاد و جنات اسیب انسان کا کچھ نہیں بگار سکیں گے دس ماں بڑا فائدہ شادی رشتے کے مسائل حل ہوں گے گیار ماں بڑا فائدہ نافرمان اولاد فرما بردار ہوگی بار ماں بڑا فائدہ میاں بیوی کے تعلق میں محبت اور مضبوطی پیدا ہوگی تیرمان بڑا فائدہ لڑائی جگروں اور فتنہ فساد سے انسان بچا رہے گا چودمان بڑا فائدہ انسان کی تمام دنیا میں اور روحانی تقالیف اللہ کے حکم سے ختم ہو جائیں گی پندرمان بڑا فائدہ آپ کو یہ تمام فوائد حاصل ہوں گے جن کا آج کی اس فیڈیو میں آپ کے ساتھ ذکر کیا تو اس کے لئے آپ آج کے دن نمازِ اثر کے فوراں بعد اور ازانِ مغرب سے پہلے پہلے ایک ہزار مرتبہ یا غنیوں کا ورد کریں اول آخر آپ گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گی اور آپ کی تمام مشکلات کو ختم فرما دے گی اور آپ کو یہ پندرہ بڑے فائدے بڑاکات حاصل ہوں گے جن کا ذکر آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کیا تو میری بہنوں اور بھائیوں آپ رجب کی یہ دوسری بودھ جمعہ رات اور جمعہ کے دن بھی وظیفہ کر سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ پورا مہینہ بھی یہ عمل یا وظیفہ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کیا تو آپ کو آج کی یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں جزاک اللہ